اکتریس جنوری تک عمران خان نے اسلیفہ نہ دیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے بلاول بھٹو کا اعلان کہا دما دم مزد کلندر کا نعرہ لگا کر اس سیلیکٹڈ کو بھگائیں گے سیلیکٹڈ اور سیلیکشن کا کاروبار اب بد ہوگا یہ ملک اور عوام اس نا اہل کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے مزید وقت دیا گیا تو یہ ملک کا بیڑا غرب کر دیں گے یہ سیلیکٹڈ زیا اور مشرف کی طرح ردی کی ٹوکری میں ہوں گے گڑھی خدا بکش میں بینظیر بھٹو کی برشی بجل سے سے خطاب دلاول بھٹو نے خطاب کے دوران نظم بھی پڑھی مشرف کو مکھن سے بال کی طرح نکالا نیازی کیا چیز ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا دو ٹوک پیغام کہا حکومت کا وقت تھوڑا ہے یہ خود بھی گر جائے گی یہ ملک نہیں کرکٹین چلانے والے لوگ ہیں مانتے ہو پاکستان نہیں چلتا تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے گڑھی خدا بکش جلسے سے ویڈیو لنک سے پتا تابیدار خان تم جنگ ہاتھ چکے ہو تمہیں جو لائے انہیں پیچھے ہٹنا ہوگا مریم نواز کے پھر سے بار کہا پی بی ایم میں پھوٹ ڈالنے کا خواب پورا نہیں ہوگا ناکام شک سینارو مانگ رہا ہے جن کو بچہ کہتے ہو انہوں نے تمہاری راتوں کی نیند حرام کر دی سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئیں جس کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا سیلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیج کر دن لیں گے جی یو آئی راہنما عبدالغفور حیدری کہتے ہیں نیب سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے محمود اچکزی بولے پی ڈی ایم میں تمام اپوزیشن جماعت متحد ہیں راہنما اے این پی امیر حیدر ہوتی کا کہنا ہے کہ امران خان نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کر دیا اب پاکستان بچے گا یا امران بچے گا بینظر بھٹو شہید اور دیگر شہدہ کے لیے جلسے میں دعا مغفرت کرائی گئی سابق صدر آصیف علی زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف کی صحت کے لیے بھی دعا بینظر بھٹو کی تیرویں برسے پر گھڑی خدا بخش میں جلسہ ہزاروں کی تعداد میں جیالوں کے شرکت جلسہ گاہ کارکنان سے کھچا کھچ بھر گئی پیپلز پارٹی زندہ بات کے نارے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ناروں کا جواب دیا وزیراعظم کی ایف سی چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے کی نزمت کہتے ہیں بہادر سپاہی دہشتگردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں دہشتگردوں کو بھارتی پشت پناہی حاصل ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ایف سی کے اہلکاروں نے دشمن کا بہادری سے مقابلہ کیا دہشتگردوں کو منطقی انجام پر پہنچائیں پاک فوج کے شہید میجر محمد حسین ارشاد فوجی عزاس کے ساتھ گردوں میں سپردخان نماز جنازہ میں شہید کے بھائی میجر جنرل احسان علی فورس کمانڈر جی بی سٹیشن کمانڈر کے شرکت میجر محمد حسین گزشتہ روز سیلی کارپٹر حادثے میں شہید ہوئے تھے چیرمن سینٹ سلیم مانوے والا ایک بار پھر نیب پر پرس پڑے کہتے ہیں چیرمن نیب کو بھی پارلیمنٹ کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا میرے خلاف کیس واقع سنال لیے جائیں میں عدالت جاؤں گا بیروکریسی کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ نیب ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں کہ کچھ ایٹی ایم کابینہ میں صرف جی بھڑنے کے لیے بیٹھے ہیں عمران خان عوام کا تابع دار اور چور نٹیروں کے لیے تھانے دار ہے وزیر طلال شبلی فراس کا اپوزیشن پر تن اس کا حاضر سڑکوں پر کھسیٹنے کا اعلان کرنے والے ایک دوسرے کے مہمان بن گئے اپوزیشن کا ایجنڈا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں مریم نواز نے ایک دن اپنا کچھن نہیں چلایا ابو کی لوٹی دولت پر عیش کے زندگی گزاری اب خواہش دیکھیں مریم نواز وزیراعظم بننا چاہتی ہیں معافنے خصوصی فردوس آشک اواز نے کہا کہ اپوزیشن ایک دوسرے کے مفادات کو بچانے کے لیے کٹی ہوئی جالی راج کماری نے وزیراعظم کو نشانے پر رکھا ہوا ہے سراج الحقی وزیراعظم عملان خان پر کڑی تنگی کہتے ہیں تیاری نہیں تھی تو وزیراعظم کیوں بن گئے عملان خان اور کابینہ نقل کے باوجود فیل ہو گئے لکہ مروت میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازے بحال کرنے کی کوشش رنگ نہ لائی یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کا پروازوں کی اجازت دینے سے انکار پابندی میں مزید تین ماہ کی توسیق کر دی سیفٹی آرڈٹ تک پابندی نہیں ہٹائے جائے گی قومی ائرلائن کے خط پر جواب پنجاب کے مختلف شہروں میں پانی بھرے بادلوں کا مطر گرشت اسلام آباد، لاہور، گرجنوالا سمیت کئی شہروں میں رمچم بردان، ہنگوش، شانگلہ، باجور، نوشہرہ میں بھی بودہ باندی صدی کے شدت میں اضافہ وادی اتیرہ، باجور اور دیگر پہاڑی علاقوں میں برف پاری لوجستان میں یخبستہ ہواوں کاراج، لہمے درجہ حرارت منفی چودہ، دوپس منفی آٹھ، سکردو کلات منفی ساتھ ریکارڈ کیا گیا کاراچی میں تھنڈی ہواوں نے سردی بڑھا دی کم سے کم پارا گیارہ ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کل سے ریکارڈ توڑ سردی پڑھنے کا امکار چھے اور ساتھ جنوری کو شہر قائد میں بارش کی پیش کھوی سردی بڑھتے ہی گیس بہران شدت اختیار کر گیا کاراچی لاہور سمیت بیشتر شہروں میں گیس غائب گھروں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے کہیں کم پریشر کی شکاہ کاراچی کے تمام سنتی زونز کو سپلائی موطل کر دی گئے کرونا کے دوسری لہر کے حملے مزید اٹھاون افراد جان سے گئے ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو چوہتر ہو گئی چوبیس گھنڈے میں ایک ہزار آٹھ سو ترے پر نئے کیسز ریپورٹ دو ہزار دو سو بیاسی مریضوں کی حالت تشویشنا جنہ ہسپتار لاہور کی ڈاکٹر مہرین شوہر اور بیٹی میں کرونا کی تصدیق